ایک ہومکر ہی جانتی ہے کہ کس ٹائم میں کتنا ٹائم ہمارا ویسٹ رونے والا ہے اس لیے ہم بہت سارے کام کو ایزی بنانے کے لیے نا بہت سارے جگار ڈیلی بیسز پہ لگاتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے کام کم ٹائم میں اور بہت ہی جلدی اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم ان کو نبتا سکیں ایسے ہی آج کی ویڈیو میں بہت سارے کمال کے آئیڈیاز آپ سے شیئر کروں گی جو کہ آپ کی بہت ساری پرابلمز کو بھی ختم کریں گے اور آپ کے ٹائم کی بہت زیادہ سیونگ بھی ہونے والی ہے اسلام علیکم ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے پلیز ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک شیئر لازمی کیجئے گا تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لی ہے ایک جینز تو جینز جب بچیاں ہماری کیری کرتی ہیں تو وہ کافی سمارٹ لک میں ہونے کی وجہ سے پہنتے ہوئے سب سے زیادہ جو ہمیں پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہے وہ ہے اس کی زب کی زب جیسے جیسے ہم ان کو واش کرتے ہیں ان کی زب بہت زیادہ لوز ہونے کی وجہ سے خود سے ہی کھل جاتی ہے کیونکہ یہ جو جینز ہیں یہ کافی زیادہ ٹائٹ ہوتی ہیں اس کے سلوشن ہم کیا نکالیں گے ہم جو کیچین یوز کرتے ہیں چھوٹا سا ایک رنگ ہوتا ہے جس کے اندر ہم کافی ساری کیز لگا کے تو ان کو ہم کہیں پر بھی ہینک کر لیتے ہیں بس اس طرح کی پرانی کیز کا اپنے ایک رنگ لے لینا ہے اور اس رنگ کو ہم نے ڈال دینا ہے اب زب کے یہ جو ہینڈل ہوگا نا اس کے اوپر دیکھیں چھوٹا سا ایک ہول ہے اس ہول کے اندر بس آپ نے اس رنگ کو اس طرح سے انسرٹ کر دینا ہے تو بہت ایزی ہو جائے گا جس طرح سے آپ چابی ویرہ اس کے اندر ڈ یوز کرنا ہے اس کو آپ اوپر جو بٹن ہے نا اس کے اوپر آپ اس طرح سے فکس کر دیں گے تو جیسے آپ فکس کریں گے اوپر سے آپ اس کی جو بٹن والی جو سپیس ہے بٹن کو بند کر دیں آپ یقین جانے اتنا زبردست یہ ہے کہ میں خود سے جتنی بھی جینز ہیں ان کے ساتھ یوز کرتی ہوں تو جتنے بھی کیجینز آپ کے اس طرح سے پرانے پڑے ہیں نا یہ والے رنگ آپ اس پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں ایک ویسٹ آپ کی پڑی چیز بھی یوز ہو جائے گی اور اب اس کو جیسے چاہے آپ کھینچیں جتنی مرضی ٹائٹ جینز کو پہنیں بالکل بھی اٹھتے بیٹھتے ان کے جینز کے جو ہے زپ یہ خراب نہیں ہوگی نہ ہی یہ لوز ہوگے بار بار کھلے گی تو یہ پرابلم تو دیکھیں بالکل بھی زیرو بجٹ میں رہ کے آپ کی سالو ہو گئی تو ایسی ہی اچھے اچھے سے جگار بہت سارے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اچھے لگنے کی صورت میں آپ نے بس اس کو لائک ضرور کر دینا ہے آپ اوپن کرنا اس کو دیکھیں کتنا زیادہ ایزی ہے جب بھی آپ نے زپ کو اوپن کر سکتے ہیں اور نہ تو یہاں پہ بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ کپڑا اکٹھا ہو جائے گا تو آپ کو پہننے میں پرابلم ہوگی تو ایسے ہی دوسرے والا ایک میں آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ والی جو وائرز ہیں ان کو جب ہم نے کہیں ایک سے دوسری چگہ لے کے جانا ہوتا ہے تو ان کا کلٹر ہمارے بیک کے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ ادھر ادھر باقی چیزوں کے اندر بہت زیادہ علی جاتی ہیں آپ نے بس اس طریقے سے اس وائر کو فولڈ کرنا ہے تو چار ڈائریکشن چینج کر دنی ہے اور یہ دیکھیں تیری میں نے دفعہ میں اس کو ابھی رول کیا رول کرنے کے بعد آپ نے اس کی دوسرے والی پن والی سائٹ پکڑنی ہے اور اوپر وال جو ہم نے چھوٹے والا رول کیا تھا اس رول کے اندر سے آپ نے اس طرح سے اس کو گزار دینا ہے اب یہ اتنی اچھے سے یہ فولڈ ہو چکی ہے نہ تو کہیں سے وائر آپ کی بینڈ ہوگی نہ ہی بینڈ ہونے کی وجہ سے یہ کہیں سے ٹوٹے گی بہت ہی کمال کا ایڈیا ہے اب آپ اس کو اپنے بیک کے اندر رکھیں نہ تو یہ باق کی چیزوں کے ساتھ الجے گی اور جہاں پہ بھی آپ اس کو لے کے جانا چاہیں لے کے جا سکتے ہیں تو بہت ہی کمال کا ایڈیا آپ اس کو ضرور فالو کیجئے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے گھر کے اندر اس طرح سے جو شادی کارڈز ہیں جو کافی پرانے بھی ہو جائیں تو ہم ان کو سنبھالے رکھتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کہ ہمارے کے کسی کام آنے ہیں یا نہیں لیکن ہم ان کو رکھتے ضرور ہیں اب یہ جو ان کے اوپر والا جو یہ بیگ چھوٹا سا آپ دیکھ سکتے ہیں اب تو بہت ساری ورائٹیز شادی کارڈز کی آ جاتی ہیں اوپر اس کے یہ پلاسٹکی شیٹ لگنے کی وجہ سے اندر پڑی ہر چیز آپ کو نظر میں رہے گی کہ آپ نے اس کے اندر کونسی چیز اورگنائز کر کے رکھی ہے تو میرے پاس بھی ایک بیگ تھا چلیں میں آپ کے ساتھ بہت ہی کمال کا ایک آئیڈیا شیئر کرنے لگی جب بھی ہم ٹریول کرتے ہیں تو ٹریول کرتے ہوئے ہمارے پاس اورگنائزر تو ہوتے نہیں ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں اکثر ہمارے بیگ کے اند ہمارے پاس پڑی ہوتی ہیں آپ نے اس طرح کا بیگ لے لینا ہے فون چارج کرنا تو ہمیں ہر ٹائم ضرورت ہوتی ہے چارجر کی لیکن ہم کون سے ایسے طریقے ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ایزیلی اور سیفلی اپنے موبائل کو چارج کر سکیں اب دیکھیں اس بیگ کے اندر میں نے اپنے موبائل کو چارج پہ لگا کے تو چھوڑ دیا اب ہم اوپر اس کے جو ڈوریاں دونوں بنی ہوئی ہیں بہت ہی زبردست ہنگنگ پوائنٹس اس کے ہیں تو اس کو ہم چارجر کے او اس کو اون کر دیں آپ کا موبائل جو ہے جتنا بھی ٹائم چاہیں آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں تو بینہ کسی سپورٹ کے آپ دیکھیں اس کو ہنگ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی کمال کا ایڈیا ہے اس طرح کے جو آپ کے پاس بھی بیگ زکر ہیں انویٹیشن کارڈز کے اوپر انویلپ جو آتے ہیں تو یہ آپ کی بہت ساری پرابیمز کو حل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے موبائل چارج پہ لگا لیا جب آپ بینہ کسی سپورٹ کے چارجنگ کرنا چاہیں موبائل کی تو یہ طریقہ بہت ہی بیسٹ ہے آپ چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو جوتے جب بھی ہم نیو جوتے بائی کرتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ جو پرابیم ہوتی ہیں وہ ان کے لگنے کی ہوتی ہے ہماری سکن خراب ہو جاتی ہے ہمیں پاؤں کے اوپر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زخم بن جاتے ہیں چھالے بن جاتے ہیں وہ کس وجہ سے کہ ہمارے جوتے ہمیں نئے ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لگتے ہیں آپ اس طرح کے پیٹس لے لیں پیٹس لے کے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنے جوتوں کو کیری کر سکتے ہیں وہ کس طریقے سے آپ نے اس کی دونوں جو سائیڈیں ہیں جو کہ راؤنڈ شیپ میں آ جاتی ہیں ان کو آپ نے دونوں سائیڈوں کو نکٹ کر لینا ہے اب جیسے کہ یہ والا جوتہ مجھے اس کے جو بیک ہیل والی جو سائیڈ ہے وہاں سے بہت زیادہ چوب رہا تھا تو جیسے جیسے میں اس جوتے کو پہنتی ہوں ویسے ویسے یہ میری پاؤں کی جو ہیل والی سائیڈ ہے وہاں پر زخم بنا دیتا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ چلیں اس کے اندر یہ پیٹ والا آئیڈیا میں لگا کے دیکھتی ہوں تو یقین جانے میری ساری پرابلم یہاں پہ ختم ہو چکی تھی تو میں نے اس دونوں کو دونوں سائیڈوں کے اوپر جو ہے اچھے طریقے سے راؤنڈ شیپ میں پیسٹ کر دیا جو ایکسٹر اوپر شیٹ تھی اس کو میں نے کٹ کر کے تو نکال دیا تو اتنا سوفٹ کی اب یہ ہیل والی سائیڈ کے اوپر مجھے پہنتے ہوئے ذرا بھی پرابلم نہیں ہوتی بہت زیادہ فارم سی مجھے فیل ہوتی ہے جو کہ کمفرٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ میرے لیے بہت ہی زیادہ نے یوزفل بھی ہو چکی ہے تو جب یہ آپ کو لگے کہ آپ اس کو دوبارہ سے چینج کرنا چاہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے کٹ کر کے شیٹ کو سیم سائز کا یہاں پہ دوبارہ فکس کر سکتے ہیں تو فنگرز والی سائیڈ کے اوپر اگر آپ کو جوتے لگ رہے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں ڈبل ٹیپ کی ہلپ سے بھی آپ یہ اپنی پرابلم ختم کر سکتے ہیں تو دونوں یہ دیکھیں میں نے جسٹ یہ بیک سائیڈ جو ہیل والی سائیڈ ہے وہاں پہ یہ مسئلہ تھا تو میں نے یہ دونوں پاؤں کے اوپر ہی اچھے طرقے سے فکس کر دیا کیونکہ جب بھی ہم نیو جوتا لے کر آتے ہیں تو یہ پرابلم تو بہت ہی کومن ہے یہ ہوتا ہی ہے مسئلہ تو جیسے جیسے ہم جوتوں کو یوز کرتے ہیں پہنتے ہیں تو یہ پرابلم ہماری ختم ہو جاتی ہے تو میں نے تو اپنی اس پرابلم کو اس طرح کیسے سالو کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بھی نئے جوتے ہیں اور آپ وہ پہننے لگیں تو آپ کے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں تو آپ بھی یہ طریقہ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں بہت ہی کمال کا ایڈیا ہے آپ کو بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا تو نیکس جو ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں سابون کرش کر رہی ہوں بچے ہوئے سابون سے ہم کونکونسی چیزیں ایسی تیار کر سکتے ہیں اس سے نہ تو میں کوئی لوشن بناوں گی اور نہ ہی کوئی فیس واش یا ہینڈ بوش بناوں گی یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ میں اس سے کونسی ایسی زبردست سی آئیٹم تیار کرنے والی ہوں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا تو اس کے بعد نیکس میں شیئر کروں گی نلکی کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ آئل اس طرح سے ڈراب کر دیں گے یعنی جو مشین کو آئل ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سٹیجنگ کرتے ہوئے ہماری مشین دھاگا بہت زیادہ توڑتی ہے تو اس طرح سے اگر نلکی کے اوپر کہیں کہیں پہ یہ ڈراب چھوٹ چھوٹے سے آئل کے ڈال دیں گے تو آپ کی مشین دھاگا توڑنے والی پرابلم کو ختم کر دے گی اگر تو اس کے اندر کو میجر ایسی پرابلم نہیں ہے نا تو یہ والی مسئلہ یہ وجہ سے بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مشین کے اندر دھاگائی ہیں تو بہت زیادہ کھین جاتا ہے سلائی کرتے ہوئے یہاں پھر بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے تو سیم اسی میتھرڈ سے ہی آپ پھرکی کے اندر بھی تھوڑے سے ڈراب دو تین ڈال دیں اور آپ کی مشین تو سلائی اچھی نہ لگنے کی صورت میں یا پھر مشین اگر بہت زیادہ آپ کی دھاگا توڑ رہی ہے تو آپ سب سے پہلے تو اس کو کھولنے سے پہلے نا یہ والی آپ چھوٹے سے کام کر لیں اور پھرکی والی سائٹ پہ جہاں پہ یہ چھوٹے سے اکر کیل بھی لگا ہوتا ہے اس والی سائٹ پہ اوپر بھی اگر آپ آئلنگ کر دیں گے نا تو آپ کی پرابلم کافی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ